دعا مانگتے وقت دعا کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شکھایا ہے وہ یہ کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے اللہ کی تعریف کی جائے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور آپ نے فرمایا کہ کل دعا محجوب ہر دعا جو ہے وہ روک لی جاتی اس کے آگے ایک آر بن جاتی پردہ حیل ہو جاتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے دعا کے آگے پردہ حیل رہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی شامل اللہ کی حمد بیان کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا پیسے تو دعا کا طریقہ اللہ تعالی نے بھی قرآن میں بیان کر دیا پہلی صورت جو ہے صورت الفاتحہ وہ دعا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دعا کا طریقہ بھی سکھایا گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ تعریف ہے اللہ کی پھر اس کے بعد اپنا تعلق بتایا گیا تعریف کر کے پھر اپنا تعلق میرا تعلق کیا ہے یہ تعلق بتایا پھر اس کے بعد سوال کیا تو یہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ سے جب بھی دعا کرنی ہے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی اور خاص طور پر اللہ کی وہ صفت یا وہ صفاتی نام بیان کرنا یا اس صفاتی نام کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی تعریف کرنا جس طرح کا آپ کو کام ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کیا کرو تو اچھے اچھے ناموں میں سے مثلا آپ کو رحمت چاہیے تو آپ رحمان اور رحیم کہیں اور اللہ کی صفت رحمت والے جو نام ہیں ان کو یاد کریں مغفرت چاہیے تو آپ کہیں یا غفار اگر آپ کو کسی معاملے میں پردہ پوشی درکار ہے تو آپ کہیں یا ستار العیوب اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے میرے عیبوں پر پردہ ڈال دیں اگر آپ کو امیری چاہیے یا غنی یا مغنی کہیں کہ اے امیر کر دینے والے اے خود غنی امیروں کے امیر بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ مجھے بھی امیر کر دیں جو چیز اللہ سے چاہیے اس طرح کی صفت بیان کریں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر دعا کریں یہ ہے دعا کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے رہ گئی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ پکڑنا یا آپ کا نام لینا ایسی اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعا قبول فرمالے تو طریقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا آپ نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ تو ہے درود شریف پڑھنے والا آپ درود شریف پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وسیلہ بنتی ہے تو بھی نام آ گیا آپ کے صدقے سے دعا قبول ہوتی ہے تو بھی نام نامی آ گیا آپ نے درود شریف پڑھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا ہوا طریقہ یہی البتہ وہ جو وسیلے کی ایک لمبی بحث ہے کہ کس کس چیز کو وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے کہ جو قرآن کے اندر آیا ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اللہ کی طرف وسیلہ پکڑا دو تو وسیلہ سے مراد کیا یہی وسیلہ ہے کہ ہم کہیں اللہ فلان کے وسیلے سے دے دے اللہ فلان کے وسیلے سے دے دے کیا یہ وسیلہ تو اس کے لئے ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سنت یا آپ کا وہ عمل ملتا ہے صحیح روایات میں کہ جب قہد پڑا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھا ان کا ہاتھ پکڑا اور اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ہمارے درمیان تو ہم ہر دعا ان سے کرواتے تھے اور ان کی ذات کا وسیلہ پکڑتے تھے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ فرد بچا ہے آپ کے چچا میں ان کی ذات کا وسیلہ پکڑتا ہوں آپ ان کے صدقے امت پر رحم فرمائیں اور اللہ سے دعا کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی نیک شخص نیک نسبت والے زندہ شخص سے دعا کروائی جا سکتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگا جا سکتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ ہمیں یہ اس طریقے سے یہ دلیل مل گئی اب آگئی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کر لیا جائے اس کے لئے ہمیں کسی بھی صحیح حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی کسی صحابی کے عمل سے کوئی دلیل نہیں ملتی البتہ اسلاف میں سے بہت سارے اسلاف ایسے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ کہنا کہ اللہ ان کے صدقے سے ہمیں معاف کر دے ان کے صدقے سے ان کے وسیلے سے ہمیں معاف کر دے بعض اسلاف اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا کہنا جائز ہے اور وہ اس کو جب جائز کہتے ہیں تو وہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے زیل میں اس کو ذکر کرتے ہیں کہ جیسے درود پڑھنا دعا کے لیے مفید ہوتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ کہنا کہ آپ کے صدقے سے اللہ ہمیں معاف کر دے یہ بھی فائدے کی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں بتایا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے البتہ اصلاف کا یہ ترجم عمل رہا ہے اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے نام لینے کی ضرورتی نہیں ہے کہ آپ کے صدقے سے بس درود شریف پڑھ لیا اور یہ کافی ہے لیکن میرا خیال ہے یہ اپنی اپنی ایک یعنی نفسیاتی کیفیت کی بات ہے اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ان کے امتی ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسی نسبت نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی ایسی ایسا طرزے ایسا نقطع نظر رکھا جائے کہ یہ حرام ہے یا یہ ناجائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جا سکتا ہے جب درود پڑھا جا سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جا سکتا ہے لیکن درست طریقہ دعا کا وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہم اگر اپنی لفظوں میں دعا کریں نا اللہ بجھے معاف کر دے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم کہیں اللہم مغفر لی تو یہ وہ لفظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے لہذا جو لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیئے اس کے اندر جو برکت ہوگی جو اس کے اندر تاثیر ہوگی وہ ہمارے اپنے الفاظ کے اندر نہیں ہو سکتی لہذا جو شخص درود شریف پڑھ کے دعا کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھا ہے اس کے تحت جو دعا کرتا ہے وہ ہزار فکریں بولتا جائے نبی کے صدقے نبی کے وسیلے اللہ یہ کر دے وہ جتنا مرضی کرتا رہے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جو تاثیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہو سکتی اس کے لئے وہ حدیث آپ ذہن میں رکھیے جو غالباً براہ بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی سونے سے پہلے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی یہ دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرے حضرت براہ بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا یاد کی یاد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی یہ بخاری شریف کے اندر ہے دعا یاد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی کہ میں نے دعا یاد کر لی ہے کیا میری دعا ٹھیک ہے تو یہ جو آخر پہ آتا ہے نا میں ایمان لائے تیری کتاب پر ہے اللہ جو تُو نے نازل کی اور تیرے نبی پر ایمان لائے جس کو تُو نے بھیجا اب چونکہ لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی نہ تو میں نے کہہ دیا وَبِ رَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا میں نے پڑھ دیا وَبِ رَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا کیا فرق ہے بلکہ بظاہر لگتا ہے کہ رسول کا لفظ زیادہ فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ آگے ارسلتا ہے بظاہر یوں ہی لگتا ہے اور یہی حضرت براہ نے بھی یہی سمجھا ہوگا کہ میں جب رسولِكَ الَّذِي کہوں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوں گے یا یہ کہ اس میں کوئی فرق نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی اور یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں ایسے نہیں پڑھنا بلکہ پڑھو وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا یعنی جس طرح میں نے سکھایا ہے وہ پڑھو گے حالانکہ نبی اور رسول نبی اور رسول ایک ہی بات ہے اس بات سے بھی اگر فرق پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہو وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا اور ہم پڑھیں وَبِ رَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَا تو پھر کیا ضرورت ہے اس معاملے کو اپنے فکروں میں اپنے لفظوں میں ڈھالنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں ان الفاظ میں بھیجیں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں وہ بہترین طریقہ ہے دعا کا وہ بہترین درود ہے بہترین الفاظ ہیں اور وہی دعا کی قبولیت میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں البتہ آپ اپنے الفکریں بولتے رہیں اس میں جواز اور عدم جواز کی بحث اپنی جگہ لیکن اس کے اندر تاثیر نہیں ہو سکتی جو درود کے الفاظ کے اندر ہو سکتی